جب اللہ کے قریب رہنا ہے تو پھر ادھر بڑا راز ہے راز یہ ہے کہ دوسرے کنارے پہ جانے کے خوف رہتا ہے ہمیں ہم اس کنارے بیٹھے ہیں پھر ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ دوسرے کنارے کے خوف کتے جائے کہتے ہیں پھر ایسی مات کرو کہ اس کنارے پہ آنے جانے والے کسی سے رابطہ کر رہے ہیں خوف جائے ہیں پھر ہم کسی ایسے سے رابطہ کر لیتے ہیں اب آپ نمائے والے کسی ہے کہ آنے جانے والے کسی کا آنے جانا رہتا ہے پھر اگر اس سے کہ وقت کا سنا لیتا ہے بہتا predictable کسی ہمارا اور جانے شروع کیا شروع ہے پھر آنا اور جانا برابر رہ جاتا ہے آنا جانا برابر رہ جائے تو بری کوئی خوف نہیں رہتا دوسری بات ہے تو میں خوف کی بات کرو و خوف کیسا چلتا ہے دوسری بات ہے کہ میرے بانے سا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی کوئی خوف نہیں ہوتا چلتا ہے اہم یہ ہوگا واقعا وہ ہوگا ایک وجہ ترینی ہے کسی آنے جانے والے سے رابطہ دوسرے طریقہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو یہاں کی پیاری ہیں ان چیزوں کو پیار نہ کرو جو چیزیں یہاں پیاری ہیں قدرتی طور پر پدری طور پر اور ان کے پیار سے جرا گرہ کر جاؤ تو پھر آپ کو خوف سال جائے گا یعنی کہ خوف جو ہے شوق کا حصہ ہے لالج کا حصہ ہے لوگ کا حصہ ہے اور محبت کا حصہ جب کوئی شخص جس کو محبت ہو وہ غام سے نہیں بچ سکتی جس کو محبت نوگی وہ ہی بچے گا آپ کو یہ واقع سمجھ آ رہی کہ محبت کرنے والا غام سے بچ نہیں سکتا اب محبوب کی ابتلاہ جو ہے وہ بھی اس کی ابتلاہ ہے اور یہ جھتائی آخر ہنگی ہیں ابتلاہ ہو جاتی ہے نا پھر درمیان میں ہم اس محبوب پر رکھ لیتے ہیں جو ہمی اچھا رہتا ہے آپ خوف اکل گیا کہ محبوب کی تو مہدنی ہے وہ تو ہمیشہ ہر حال میں ہے لہذا محبت کو آپ ادھر طبیل کر دو تو پھر خوف نکل گیا جیسے کا طریقہ اس کا یہ ہے خوف سمجھنے کا نکتہ کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے اصل لوگ کلمے کے دریئے وہ سارے کے سارے دریاء کے پار بارے ہیں اس نے تو رہی کو جاتا ہے آپ کی تمام بابوبستی ہیں دریاء کے پار وہ دب قید عظم بھی پار ہے اب آپ جب کسی کا حوالہ دیتے ہونا یہ فرمایا قید عظم نے میں کہتا ہے خیر جو کسی درے قید عظم اچھا بھی تھا کہتا وہ تو اچھا بھی تھا کسی درے ہے دریاء کے پار ہے آپ پار جاناں بری بات نہیں ہے دوسرے کنار جلے گا اکمال صاحب نے یہ فرما دیا کسی درے اکمال کہتا وہ دریاء کے دوسرے کی آہ جب آپ کے دیکھئے کہ یہ حسینہ اور سے جلان جرمت اللہ اکمال ہوگی ہے وہ فرما دیا کیا فرمایا آپ کہا ہے ساہمار دریاء کے دوسرے کنار بابا جی ادھر طالعہ جی ادھر اپن حضور ادھر وہ خائرے بزور رامت اللہ لے ادھر جاندہ صاحب ادھر اور حضور پاک کے دوسرے نام میں لے بھئی ہے جیسے بھی لےو کے نہ لو مطلب یہ ہے کہ سارے بات کے آدھر ادھر ہیں وہ کہتا ہے میں ادھر کاری کر رہا ہوں تو پھر اترا جل جاتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہو کہ پار چنا کے کلی دوسرے کی دوسرے کی ہے نا وہ بادل یہ پھر واقعہ جل جاتا ہے اور اس کے اگلا بھر اگور کرو کہ بنانے والے نے ایک ایسی چیز بنائی زمگی کہ اس میں استثناء نہیں ہے یہ خودتی طور پر ایک خاص وقت کے بعد یا وہ بلا لیتا ہے یا انسان کا جاننے کو تبیر چاہتا ہے کچھ اگلے کبھی لوگوں کو یہ کہنا کہ جس آدمی کا کوئی آشنا نہ رہ جائے دنیا میں تو کھا کہے گا کوئی تنہا ہے اور اس کو واقعہ جتنے لوگ چلے گئے پہلے تو مہاباپ کی بات پر چھتے ہوگی کہتے ہو چلے گئے اور حضیر اسے جار چلے گئے دوستہ باب چلے گئے اور کوئی شہر میں آشنا چلے گئے آشتہ آشتہ مطلب میں وہ سارے اجنبی لوگوں میں گھر گیا پھر وہ کہتا ہے اس کے لئے جانا آنا برابر ہو جاتا ہے تو یہاں سے آکے موت کا سارا خطرہ تلجیتا ہے کہ جب آپ یہ جیکھ جاؤ کہ واقعہ اس طرف ہے یہاں اولادیں ہو سکتی ہیں لیکن مہاباپ اضر ہو جاتے ہیں پھر کبھی ان کے بات نہیں ہے کوئی شفرانی والی بات نہیں ہے لگے اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر حیسان کے لئے کوئی کسی کے لئے خوف نہیں رہتا اور اللہ تعالی پھر آشنا کراتا ہے کہ یہ پردہ اٹھ جائے تو پھر ساتھ پیچھے تو موت ہی گھتی میں ایک بار کریں یہ پردہ اٹھتی کی بات ہے کہ یہ ہے ہی کوئی نہیں ہم ایک عمر کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ عمر مزلسل چلتا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک بار ہونے کے بات یہ بات سمجھاتی ہے کہ حصہ کیا ہے موسیقی موسیقی